بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سا بھائی ہوپ آپ سا ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا سا سلیپس کا ڈیزائن لے کر رہا ہوں کٹ وکڈ ڈیزائن ہے اور اس کے آگے ہم ڈیزائن جو ہے وہ بنا کر اٹیچ کریں گے ویڈیو پسند آتی ہے تو میک شور ویڈیو کو لائک زور کیجئے گا اور ایک پیارا سا کومنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ڈیزائن کیسا لگا بکرم کا ایک پیس لیا ہے 2.5 انچز کا ہم نے ایک بکرم کا پیس لیا ہے اور 2 انچ کے گیپ پر ہم نے سب سے پہلے تو اس طرح سے مارکنگ کر لینا ہے یعنی جو لمبائی چڑھائی والی سائیڈ ہے وہاں پر ہم نے اس کی چڑھائی والی سائیڈ پر 2 انچ پر مارک کر لینا ہے 2.5 انچز کا مارکنگ بھی رکھ سکتی ہیں جو ہم نے کٹ وک دینے ہیں آپ بڑے بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹے بھی رکھ سکتے ہیں تو دوبارہ سے ہم اس طرح سے اس کو 1 انچ پر مارک کر رہے ہیں تو 1 انچ پر اس طرح سے مارک کر کے ایک لائن ہم نے بسیکلی ڈراغ کرنی ہے کہ ہم نے کٹ وک کتنا ڈیپ رکھنا ہے تو یہ والی جو لائن ہے ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ ڈراغ کی ہے اب یہ جو ہم نے 2 انچ کا مارک کیا تھا اس کا سینٹر ہم مارک کر رہے ہیں یعنی کہ 1 انچ تو اس کو اس طرح سے ہم نے کٹ وک دیتے جانا ہے ہاتھ سے ہی رینڈم لی میں اس کو ڈراغ کر رہی ہوں کوئی ہم نے اس کی جو ہے وہ اگزیکٹ میئرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ہاتھ سے بھی اس کو اس طرح سے شیپ دیں گی تو بڑی اچھی پرفیکٹلی شیپ آ جائے گی اب سیزر کی مدد سے ہم نے ان کٹ وک کو کٹ کر لینا ہے آپ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ڈرائنگ پر زیادہ فوکس کیا کریں جتنی اچھی آپ کی ڈرائنگ ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ پرفیکٹلی بن کر تیار ہوگا تو سب سے پہلے تو اس طرح سے کٹ وک کو کٹ کر لیتے ہیں اس کو اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس جو بھی آپ کا ٹراؤزر کا سلیوز کا یا پھر دامن کا فیبرک ہوگا تو آپ نے اس کی بیک سائیڈ پر اس کو اچھے سے آئرن کر لینا ہے اچھے سے آئرن کرنے کے بعد پھر ہم نے ایکسٹرا فیبرک لینا ہے جو کہ ہم اس کے نیچے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے سلائیاں جو ہیں وہ لگانی ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے آئرن کر لیا ہے اور میں نے ایکسٹرا فیبرک لیا ہے اور ایکسٹرا فیبرک آپ نے اتنا لینا ہے کہ تھوڑا سا آپ کے لیے فولڈنگ کے لیے بھی بچے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو بیک سائیڈ پر رکھا اور بیک سائیڈ پر رکھنے کے بعد ہم نے بلکل کٹ ورک کے ساتھ ساتھ سلائیاں لگا لینی ہے اب بلکل کٹ ورک کے ساتھ ساتھ ہم نے سٹیچ اس کو کر لینا ہے سلائی جو ہے وہ بلکل بھی بکرم کی اوپر نہیں جانی چاہیے ورنہ اس سے بلکل بھی اچھی آپ کی فینشنگ نہیں آئے گی تو ایکسرا فیبرک جتنا بھی ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور ڈیپ کٹس جو ہیں وہ لگا لیں گے ڈیپ کٹس لگانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی فولڈنگ کرتے ہیں تو بہت اچھے سے اس کی فولڈنگ ہوتی ہے ورنہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈیزائن میں بہت زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اس میں ڈیپ کٹس نہیں لگاتے اب یہاں پر پھر بھی کھچاؤ ہے تو دو فنگرز کو رکھ کے دوسرے ہاتھ کی مزے کھینچیں گے تو وہ سارا کھچاؤ نکل جائے گا اور اس کو اچھے سے آئرن کر لیں گے اچھے سے پانی لگا کر ہم نے اس کو پہلے ویٹ کرنا ہے پھر آئرن کرنا ہے اور بیک سائیڈ پر ہم نے اس کی ترپائی جو ہے وہ کر لینی ہے اب یہاں پر میں نے ایک پیپر لیا ہے اور پیپر کے اوپر میں نے ایک لائنڈ را کی ہے 2.5 انچز کی وہ ہم نے اپنے اندازے کے لیے لگائی ہے یہ جو میں نے لیڈ لیا ہے ایک ڈھکن وہ 2.5 انچز کا ہے تو اتنا ہی میئرمنٹ کی ہم نے پیسیز جو ہے وہ تیار کرنے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو اس سائیز کا ایک ڈھکن لے لیں یا اگر نہیں بھی ہے تو سرکل جو ہے وہ بیسے ہی ڈرا کر لیں اب جو گائیڈ لائن ہم نے لی ہے 2.5 انچز کی بس وہاں تک لیڈ جو ہے وہ جانا چاہیے تو اس طرح کی شیپ ہم نے ان فلاورز کے اندر دینی ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں وان انچ کا میں نے ایک ڈھکن لیا ہے اور اس کو بھی شیپ اس طرح سے دے رہی ہوں سینٹر میں اور اس کے بعد بس رینڈم لی ہم نے فلاورز کی شیپ جو ہے وہ دیتے جانا ہے یہاں پر پینسل پتہ نہیں کیوں کام ہی نہیں کر رہی تھی ہر دفعہ کمنٹس آتے ہیں کہ آپ بلیک مارکر کیوں نہیں یوز کرتی تو بلیک مارکر جو ہے میں بکرم کی اوپر تو بالکل بھی یوز نہیں کرتی کیونکہ جب وہ ہم کسی بھی فیبرک کی اوپر اٹیج کرتے ہیں تو وہ نظر آتی رہتی ہے جس کی وجہ سے دیزائن اتنی محنت سے ہم لوگ بناتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں کوشش کرتی ہوں پینسل ہی یوز کروں تو کئی دفعہ ویڈیو میں کلیر نظر آ جاتی ہے پینسل اور کئی دفعہ نہیں نظر آتی لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ بلیک پینسل جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے تو گم سٹیک لی ہے اس کو میں اس طرح سے لگا رہی ہوں اور یہ اورگینزا فیبرک ہے اور اس کے اوپر میں نے اس طرح سے اس کو اٹیج کر دیا اور اوپر سے جب میں نے آئرن کیا تو یہ ساتھ ہی چپک گیا اب یہاں پر ایک ڈوری لی ہے مکرامہ ڈوری بولتے ہیں ہر کلر میں مل جاتی ہے اور یہاں پر لگا کر میں نے اس کو مشین کے پاؤں کے نیچے سے گزار دیا ہے آلڈی دھاگا تو کیونکہ میں نے مشین میں ڈالا ہی ہوا ہے وائٹ کلر کا اوپر وائٹ کلر کا نیچے صرف ڈوری مشین کے پاؤں کے اندر سے گزار دی ہے یعنی کہ جو سینٹر ہے پیس آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سے ہم نے اس کو گزار دینا ہے اور جیسے جیسے مشین گزرے گی آپ اس کو گھوماتے جائیں گے خود بخود اس کی شیف جو ہے وہ بنتی جائے گی تو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ڈوری کو گھوماتے جانا ہے ٹانکہ آپ نے زیادہ بڑھا نہیں رکھنا زیادہ چھوٹا بھی نہیں رکھنا تو بس اس طرح سے جب اس کو آپ گھوماتے جائیں گے تو ہو جائے گا ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ ایک ویڈیو میں کچھ سنٹینس جو تھے وہ پنجابی میں بولے تھے تو آپ سب نے بہت زیادہ پسند کیے تھے وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ جو ہم لوگ پنجابی ہوتے ہیں وہ پنجابی بولے بغیر رہ نہیں سکتے بے شک ہم لوگ اردو کا استعمال جتنا مرضی کر لے لیکن گھر میں ہم لوگ جو ہے وہ پنجابی ہی بولتے ہیں بلکل ایسا ہی ہمارے ساتھ ہے ہم لوگ گھر میں بلکل ہی ٹوٹلی پنجابی بولتے ہیں صرف بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے کہ وہ ششکے تو مارنے ہوتے لیکن اتر وائز جو ہے وہ ہمارا ایکسنٹ جو ہے وہ پنجابی کا ہے تینکی سو مچ آپ نے میرا وہ ویڈیو کا چھوٹا سا جو پارٹ تھا جس میں میں نے پنجابی استعمال کی تھی وہ آپ سب نے بہت زیادہ پسند کی تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے ڈوری کو بس اسی طریقے سے گھوماتے جانا ہے اور اسی طریقے سے ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بنتا جائے گا بہت آسان ہے آپ اس ڈیزائن کو اگر چاہیں تو آپ دامن پر بھی بنا سکتی ہیں اپنے نیکل لائن کے اوپر بھی اس طرح کے فلاور بنا کر آپ اٹیچ کر سکتی ہیں اچھا واپسی جب آپ نے لینی ہے نا یہاں سے تو بلکل آپ نے ڈیزائن کے اوپر سے اس کو گھوماتے ہوئے لے کر جانا ہے ڈوری کو تو یہ سارے فلاور ہمارے بن چکے ہیں میرے پاس یہ لیفٹ آور لیسز پڑی ہوئی تھی پیس کچھ میں چھوٹے سے چھوٹا جو پیس ہے نا وہ بھی نہیں پھینکتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انہیں کسی نہ کسی موقع پر کام دے جانا تو اس وجہ سے نا وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز ہے نا وہ پھینکنی نہیں چاہیے وہ کسی نہ کسی موقع پر کام دے ہی جاتی ہے تو میں یہ لیسز کی حالانکہ صرف چھے پیس پڑے ہوئے تھے اور ڈیزائن جو تھا اتنا ہی تھا جتنا میں مجھے بنانا تھا تو وہ اتنا ہی کام آ گیا اب اس کو میں سینٹر میں رکھوں گی اور سٹیچ کرتی جاؤں گی اور سارے فلاور جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں ہم نے اس کو نیٹ کرتے ہوئے اس طرح سے اٹیج کرتے جانا ہے سیدھی سائیڈ جو ہے وہ لیس کی ہم نے اس طرح سے اٹیج کرنی ہے اب اس کی بیک سائیڈ پر بھی اور اس کی سیدھی سائیڈ پر بھی میں جو آئرن ہے وہ کر لوں گی اس سے کیا ہوگا کہ اس میں تھوڑی سی نیٹنیس اور آ جائے گی مزید اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کٹ وک دیں گی یہاں پر میں سولڈنگ آئرن یوز کروں گی سولڈنگ آئرن جو ہے وہ میں سکسٹری وارٹ کی یوز کروں گی سولڈنگ آئرن اور اس کی مدد سے ہم نے اس کو کٹ وک نہیں دینا بس سائیڈ سے ہم نے اس کا کٹ وک دینا ہے اور ان فلاورز کو سیپرٹ کر دینا ہے کیونکہ ہم نے ان کو اکٹھے جو ہے وہ نہیں لگانا ہم نے ان کو سیپرٹ سیپرٹ کر کے لگانا ہے ایک اور کمنٹ تھا بہت امدہ انتخاب ماشاءاللہ آپ کا لہجب بہت پیارا ہے اور مسکرہ کے بیڈ کمنٹس پر ریپلائی کرنا تو مائنڈ بلوئنگ اب کیا کریں کیونکہ جب ہم ایک پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں خاص کر ہم جب سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں تو ہر بندہ ہمیں پسند نہیں کرتا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی ہمیں اپریشیٹ کرے کیونکہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے اپنی رائے ہے ہم کسی کو بھی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں پسند کرے اور نہ ہی ہم کسی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں نا پسند کریں تو یہ سب آپ کا پیار ہے کہ آپ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں جکرین کریں کہ میرا بیٹ کمنٹس کی طرف جو ہے وہ بلکل دھیان جاتا ہی نہیں ہے میں ان کو ٹوٹلی اگنور کر دیتی ہوں کیونکہ میرے پیار کرنے والے زیادہ ہیں اور جو مجھے نا پسند کرتے ہیں وہ بلکل اتنے تھوڑے سے ہیں نا کہ مجھے نظر ہی نہیں آتے تو میرے لیے وہ چیزیں میٹر نہیں کرتے ہیں میرے لیے آپ سب کا پیار زیادہ میٹر کرتا ہے جو مجھے اتنا پسند کرتے ہیں اور اتنی پیاری پیاری دعائیں دیتے ہیں کہ بندے کا بس دل خوش ہو جاتا ہے تو جو سب مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان کا جتنا شکریہ دا کروں میں کر نہیں سکتی تو بس یہی ہوتا ہے کہ میں جو بیٹ کمنٹس کرتے ہیں ان کو کبھی یاتو ریپلائی نہیں کرتی اگنور کر دیتی ہوں اگر کروں بھی تو میں کبھی غصہ نہیں کرتی کہ آپ مجھے اس طرح کا کیوں جو ہے وہ کر رہی ہیں کمنٹ تو یہ سب اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے اب یہاں پر جو کٹ وک ہم نے بنائے تھے بس ان فلاورز کو ہم نے اس طرح سے سینٹر میں اٹیج کرتے جانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے بلکل کنارے کی ناری کی سلائی جو ہے وہ لگاتے جانا ہے بہت آسان ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ اس طرح کا کٹ وک کا نیک بھی بنا سکتی ہیں یعنی کہ جو اوور لیپ نیک ہوتا ہے وہ آپ کٹ وک والا بنائیں اور ان کٹ وک کے سینٹر میں اس طرح سے لیس جو ہے وہ بنا کر اٹیج کریں یہ لیس خراب نہیں ہوگی بلکل بھی کیونکہ آپ نے سلائی جو ہے وہ زیادہ بڑی نہیں رکھنی جتنی چھوٹی سلائی رکھیں گی اتنی ہی اس میں نیٹ نیس آپ کے ڈیزائن میں آئے گی اور یہ والی جو کنارے کی سلائی ہوتی ہیں نا اس میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی بلکل آرام آرام سے آپ نے سلائی یہاں پر لگانی ہے ساری سلائی میں نے یہاں پر لگا لی ہے آپ کے سامنے ہے بلکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہم نے کوئی بزار سے لیس جو ہے وہ لے کر لگائی ہو بہت پیارا بہت ڈیسنٹ اور بہت ہی خوبصور ڈیزائن بن کر تیار ہوا ہے آگے اید آ رہی ہے آپ اس ڈیزائن کو اپنے سلیپ سورز ضرور ٹرائی کیجئے گا ایم شور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور بنا ہوا اور پہنا ہوا تو بہت ہی سٹائیلش لگے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میک شیور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ کر کے مجھے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور میرا آج کا ڈیزائن کیسا لگا چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور کومنٹ لازمی کیجئے گا اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو میں نیکسٹ ویڈیو میں ان کا کومنٹ لازمی آئیڈ کروں گی تو اس طرح سے تھوڑا سا ایک کنورسیشن کا پارٹ بھی ہم نے آئیڈ کیا ہے تو اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اور انسٹراغرام پر اگر آپ نے مجھے فالو نہیں کیا تو پلیز مجھے فالو ضرور کیجئے گا دی آئی وائی فیبرک آئیڈیاز کی نیم سے میرے انسٹراغرام کی آئیڈی ہے اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ